ایک رئیس کی بیٹی دھوڑا سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی اور اس کے کولے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی کہ ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر بٹھائیں مگر مسئیبت یہ دی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی باپ نے بہت اسرار کیا کہ شریعت نے مجبوری میں اور علاج کے سلسلے میں اس کی اجازت دی ہے لیکن بیٹی کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی آخر کار لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک بہت حاضق حکیم رہتے ہیں ان سے مشورہ کر لیں وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کی بیٹی کا کولا ہاتھ لگائے بغیر واپس بٹھا سکتا ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ جو بھی شرط ہو وہ قبول کرنے پر آمادہ ہے حکیم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازی گائیں میرے لئے لا دو تو میں علاج کر دوں گا آپ کی بیٹی کا وہ شخص بہت بھاری قیمت پر شہر کی سب سے تنومند گائیں خرید کر حکیم صاحب کے گھر لے گئے حکیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پرسوں اپنے ساتھ لے آئیں اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کر دوں گا جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دو دن تک نہ تو گائیں کو گھانس کا ایک دن کا کھلایا جائے اور نہ پانی کا ایک کترہ کھلایا جائے شاگرد حیران ہوئے اتنی تنومند گائیں دو دن میں بھوک اور پیاس سے مر نہ جائے لیکن چونکہ استاد کا حکم تھا اس لئے تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا دو دن تک گائیں بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئی دوپہر کے وقت وعدے کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر حکیم صاحب کے پاس لے آیا حکیم نے لڑکی کے والد سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو گائیں کی پیٹ پر بٹھا لیں سب بہت حیران ہوئے لیکن حکم ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا لڑکی کو گائیں کی پیٹ پر بٹھا دیا گیا اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا لڑکی کے دونوں پاؤں گائیں کے پیٹ کے گرد رسی سے بان دیں یہ کام ہونے کے بعد حکیم صاحب نے شاگردوں سے کہا کہ اب گائیں کے سامنے گھانس اور دوسری خوراک ڈال دو گائیں دو دن کی بھوکی پیاسی تھی جلدی جلدی کھانے لگی حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی پالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا اور گائیں تیزی سے پانی پینے لگی پانی میں نمک کی آمزش نے پیاس کی شدت اور بڑھا دی تو گائیں نے ایک ساتھ بہت سا پانی پی لیا خانس اور پانی نے گائیں کا پیٹ پلانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگیں اس پر دباؤ اتنا بڑا کہ وہ چیخنے لگ گئی اچانک کھڑا کی آغاز آئی اور لڑکی شدت درس سے بہوش ہو گئی حکیم صاحب نے لڑکی کو گائیں سے اتروا کر اس کے والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے کولے کی ہٹی اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی ہے اور یہ گائیں آج سے میری ہے یہ کوئی اور نہیں حکیم بھو علی سینہ تھے جن کا نام بعد میں چہار دانگ عالم میں مشہور ہو گیا